آج جب میں یہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا تو میں ماضی میں کھو گیا اور مجھے وہ دن یاد آئے جب پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف میلٹ کی بنیاد پر جب میں پنجاب کا خادم تھا تو لاکھوں لیپ ٹاپس جو ہم نے تقسیم کیے اس کی آپ نے ایک جھلک یہاں پہ دیکھی اور مجھے وہ دن یاد آئے جب اس ملک کے اندر چونکہ میں صبح پنجاب میں تھا تو لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف ان کی محنت کی بلبوتے پر ان کو تعلیمی وظائف اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ان میں سے ہزاروں قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور ہسٹورینز ہیں ٹیچرز ہیں اور پاکستان کے لیے بے پناہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریٹرن کر رہے ہیں مجھے وہ یاد ہے دن کہ ایک دن کہ ایک دن میں لاہور میں میں ایک قوم کی بیٹی کو میں ان کو یہ لیپ ٹاپ دے رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کان میں بیٹی آپ کا کہاں سے تعلق ہے تو اس نے کہا کہ میرا تعلق چکوال سے ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں ان نے کہا کہ میری والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں میں نے کہا آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں ان کے میری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے تو میں نے کہا پھر آپ کس طرح اپنا پڑھائی لکھائی کی اس نے کہا کہ ہم چار بھائی بہن ہیں میرا بڑا بھائی مزدوری کرتا ہے اور اس نے مجھے لکھانے پڑھانے کے لیے ہر چیز اس نے قربان کی ہے تو میں نے کہا کیا آپ کا بیٹی ارادہ ہے میں انشاءاللہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی مریضوں کی اور دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹی ضرور ڈاکٹر بنی ہوگی اور وہ آج دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہوگی میرے نوجوان اس قوم کے آپ سب مستقبن ہیں قوم کے قوم کی ترقی کی قوم کی خوشحالی کی کنجی آج آپ کے ہاتھ میں ہے آج پاکستان کو آپ سے توک ہو ہے آپ ہمارے مستقبل کی درکشندہ مستقبل کی زمانت ہیں تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس تقریب میں یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں کہتا تھا کہ میں ان بچوں اور بچیوں کو میں ان کے میرٹ کی بنیاد پر میں لیپ ٹاپس دے رہا ہوں کلاشن کوف نہیں دے رہا میں سمجھتا ہوں کہ آج آج یہی وہ موقع ہے کہ ہمیں قوم کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں قوم کے ہر بچے کو یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی میرے لیے مشن ہے کہ میں اس مشن کو نبا ہوں اور میں پورے پاکستان میں قوم کے ایک ایک بچے کو میں اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دوں یہ وہی زمانہ تھا کووٹ کا جب کووٹ آیا تو تعلیمی درزگاہیں بند ہو گئیں کاروبار بند ہو گیا اور یہ لیپ ٹاپ تھا جس کے ذریعے ہمارے لاکھوں بچے اور بچیاں وہ اپنے لیپ ٹاپ سے تعلیمی درزگاہوں سے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں انہی لیپ ٹاپ سے وہ فری لانسر بن گئے اور انہوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان میں اپنا نام بنایا میں سمجھتا ہوں کہ آج جدید دور کے تقاضے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ قوم کے ہر بچے کو جس کے پاس علم ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے ہم اپنا پیٹ کٹیں کچھ کریں پورے پاکستان کے کلوڑوں بچوں کو لیپ ٹاپ دیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں میرے نوجوان قوم کے عظیم طلبہ طالبات میں آپ کو آج جمعہ کا دن ہے آپ سب نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے اس کے بعد جو سڑن میں جو قرآن کریم کی بحرمتی ہوئی ہے اس کا بھی آپ نے آج پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کوئی مسلمان یہ بحرمتی برداشت نہیں کر سکتا میں اس لئے آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ میں نے اس بجٹ میں جو ابھی نیا سال شروع ہوا ہے ایک لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوا ہے آپ کے لئے اور انشاءاللہ وہ صرف میرٹ پہ ملے گا کوئی سفارش نہیں ہوگی کوئی میری سفارش نہیں ہوگی کسی وزیر کی سفارش نہیں ہوگی کسی اور کی سفارش نہیں ہوگی ایک سفارش ہوگی وہ میرٹ کی اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہوگی ایک لاکھ لیپ ٹاپ جو پچھلا بجٹ تھا وہ اس کی آغاز آج ہو چکا اور ایک لاکھ لیپ ٹاپ اگلے بجٹ میں انشاءاللہ رکھا گیا ہے جس کے لئے ہم نے اربوں روپے مختص کی ہیں اسی طریقے سے نوجوان بچوں کے لئے جو دیہاتوں میں ہیں ان کو ہم ذریع کرزے دیں گے انشاءاللہ اور وہ پانچ ارب روپے اس کے لئے رکھے گئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے سکلڈ ڈیولپنٹ کے لئے وکویسٹلن ٹریننگ کے لئے پانچ لاکھ پانچ ارب روپے ان کے لئے رکھے ہیں میرے نوجوان قوم کے عظیم قوم کے ستاروں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ محنت کریں گے آپ عظیم بنیں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور جو ہمسایہ ملک ہے وہ آپ کی محنت سے انشاءاللہ ہم مجھے پورا یقین ہے مجھے دل سے یقین ہے سمیمے قلب ہے کہ آپ کی محنت سے ہمسایہ ملک کو ہم بہت پیچھے چھوڑیں گے اور پاکستان کو اس کا کھویا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ میں آخر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں وائی شانسل صاحب کا اور پھول ٹیم کا میرا بس چلے یہ میری بات تھننے وسائل ہوں تو ایک لاکھ نہیں میں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک کروڑ لیپ ٹاپ دوں گا انشاءاللہ اس لیے کہ اسی میں پاکستان کی ترقی روخشالی ہے اور یہاں پر اشار سنائے گئے میں اس شیر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تو کانٹوں میں علش کر زندگی بسر کرنے کی سو کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے کوئی زیبے گلو کر لے اور جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا اے وطن کی مٹھی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا پاکستان پائندہ بات قائد آزم پائندہ بات